نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام کیے ہوتے آپ بھول جاتے کہ میں نے کیئے بعض کام نہیں کی ہوتے آپ سمجھتے کہ میں نے کیئے بعض صفح اپنی زوجہ کے ہاں جاتے بھول جاتے کہ میں ان کے ہاں گیا ہوں بعض صفح جس کے ہاں نہیں جاتے تو آپ کے ذہن میں یوتا میں ان کے ہاں گیا ہوں اس قسم کی بھول چوک کے واقعات ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تو آپ صلی اللہ امہات الممنین کو بھی احساس ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ میری اس مرض کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے تو یہ بلکل صحیح حدیث ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو اس کے بعد یہ دو صورتیں نازل ہوئیں سورہ فلق اور سورہ ناس اور ان کے پڑھنے کا نبی حضر جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ رات کو آپ ان کی تلاوت کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو ان کے ساتھ قلو اللہ حد بھی ملاتے سورہ فلق اور سورہ ناس یہ تینوں صورتیں آپ جب بھی رات کو آرام فرماتے واہ واہ یعنی ان کے یہاں قرآن مجید کی صورتوں کا شان نزول آپ سنیں کہ اللہ کے رسول رسول کو بھی انہوں نے اپنے تجربات کا شکار بنا دیا تختہ مشک بنا دیا نبی کریم کی ذات مبارک کو رسالہ محب پہ نعوذب اللہ جادو ہو گیا جہودی نے جادو کر دیا اور فرشتے آکے بتا رہے ہیں ان کے سرانے کھڑے ہو کے فلان فلان یہ پوری ہیری پوٹر کی کہانی چل رہی ہے اور اینڈ پہ جو ہے وہ یہ ہوا کہ جادو ٹھیک ہو گیا یہ رسول خدا کی توہین دیکھیں کہ رسول خدا بھول جاتے تھے کہ انہوں نے کیا کام کیا کیا نہیں کیا کس زوجہ کے پاس گئے کس کے پاس نہیں گئے ایک کام کر چکے ہوتے تھے نعوذب اللہ اس کو کہتے تھے کہ میں نے نہیں کیا اور جو کام نہیں کیا ہوتا تھا اس نے دوبارہ کر دیا اور یہ آپ ان کی یہ فیری ٹیل سنتے رہیں اگر یہ بات اور پھر تاقید کر رہے ہیں کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ بالکل صحیح ہے اللہ عزب اللہ یہ کت قدر بہتان ہے اللہ کے رسول پر کس قدر جھوٹ ہے اور یہ توہین آمیز جملے ہیں ہوا یہ ہے کہ یہ واقعہ دیکھیں کس قدر مشکوک بنا دیتا ہے پورے کے پورے دین کو یعنی پورے سسٹم کو انہوں نے ایک question mark نہیں کھڑا کر دیا کہ اگر رسول خدا پر جادو کا اثر ہوتا تھا اور وہ نعوذب اللہ بھول جاتے تھے کہ انہوں نے کیا کام کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا کہاں جانا تھا کہاں نہیں جانا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ بھول گیا ہو سکتا ہے کہ زہر اور اثر ایک ہی نماز ہو اللہ کے رسول نے نعوذب اللہ منزالک اسی جادو کے اثر کی وجہ سے دو دفعہ پڑھا دی ہو ہو سکتا ہے فجر کی ایک رکعت ہو اللہ کے رسول نے نعوذب اللہ اس جادو کے اثر کی وجہ سے دو رکعتیں پڑھا دی ہو ہو سکتا ہے کہ مغرب کی بھی چار ہو رسالت ماہ آپ نے اس جادو کے اثر کی وجہ سے نعوذب اللہ سمجھا ہو کہ میں چوتھی پڑھ رہا ہوں لیکن آپ نے تیسری پڑھا دی ہو تیسری پہ ختم کر دیا ہو ہو سکتا ہے عشاء کی بھی دو رکھتے ہو اللہ کے رسول جو ہے وہ اس جادو کے اثر کی وجہ سے چار رکھتے پڑھا دی ہو یعنی انہوں نے سب کچھ مشکوک کر دیا سب کچھ انہوں نے اس روایت بیان کرنے والے نے سب کچھ مشکوک کر دیا آپ کا کلمہ مشکوک ہے آپ کا وضو مشکوک ہے آپ کا ایمان احتقاد پورا کا پورا قرآن سب کچھ مشکوک کر دیا قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں ایسی کہ جو مسل جگہوں پر بیان ہوئی ہیں یعنی ایک آیت جیسے ایک جگہ پر ہے بلکل ویسے کی ویسے دوسری جگہ پر ہے اچھا آگے چلیں یہ حروف مقتعات کے بارے میں کیا تصدیق ہے کہ اللہ کے رسول شاید کچھ اور کہنا چاہتے ہوں ان کے عقیدے کے مطابق اور جب جادو کا اثر تھا انہوں نے کچھ اور کہہ دیا ہو ہو سکتا ہے آیت پوری آئی ہو ناؤزبیلاللہ کے رسول جیسے جادو کی وجہ سے بھول گئے ہو تو انہوں نے ایسے علی فلام ہی بول دیا ہو یہ ممکن ہے نا اگر یہ عقیدہ آپ کا ہے سورہ رحمان میں کتنی جگہوں پر ایک آیت بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے فابعیے بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ ہی ہو ناؤزبیلاللہ کے رسول نے بار 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 دورا دی ہو چونکہ آپ کے عقیدے میں ہے کہ ان پر جادو کا اثر ہوتا ہے وہ ایک کام کو قرید دفعہ کر دیا کرتے تھے ہو سکتا ہے کہ صورتیں ان کے عقیدے کے مطابق آیت کے لفظ کچھ ہوں رسول جیسے کچھ اور بیان کر دی ہوں تو میں اس عقیدہ رکھنے والے پر سوالاک انبیاء کی لانت بھیجتا ہوں پروردگار کی لانت ہو اس شخص پر کہ جو رسالت معاب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ رسالت معاب کبھی بھی کچھ بھولتے تھے یا ان کے اوپر جادو کا اثر ہوتا تھا یا رسالت معاب کو کبھی ہزیان ہوتا تھا یا کسی یہودی نے جادو کیا اور رسالت معاب اس کے زیر اثر آ کر وہ کام جو انہوں نے نہیں کیے ہوتے تھے وہ کہتے تھے میں کر چکا ہوں یا اس کا الٹ کہ جو کام وہ کر چکے ہوتے تھے کہتے تھے کہ میں نہیں کہا ہوں جو یہ عقیدہ بھی رکھے ہم اس شخص پر لانت بھیجتے ہیں کہ یہ ہرگز مذہب اسلام نہیں ہے یہ رسالت معاب کا مذہب نہیں ہے کبھی کچھ نہیں بھول سکتا وہ کبھی کچھ کام ایسا جو اضافی ہو وہ نہیں کر سکتا کبھی ایسا کام جو اس کے ذمہ داری ہو اور وہ یہ کہے کہ میں کر چکا ہوں اور نہ کیا ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے یہ رسول خدا کی بڑی توہین ہے کہ آپ ان کے اوپر جادو کا اس بات جو ہے وہ لاغو کر دیں کہ ان کے اوپر جادو ہوا تھا اور وہ ایسا اثر ہو گیا تھا کہ بھول جاتے تھے جادو کرنے والوں نے کیا ہوگا اس بات سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو عیسائی ہو منافق ہو اس دوانے منافقین بھی تھے کلمہ پڑھ پڑھ کے جن کے بڑوں کو رسالت معاب کلش کرنے بدر و خندق اہد ہنیندی کا جنگوں میں مارا تھا تو وہ کلمہ پڑھ پڑھ کے منافق آ رہے تھے تو ہو سکتا ہے کہ ان عیسائیوں میں سے یہودیوں میں سے یا مشرکوں میں سے یا ان منافقوں میں سے کسی نے جادو کرنے یہ کوشش کی ہو کوشش تو آؤٹ آف کوئسٹن نہیں ہے یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کوشش کی گئی ہوگی لیکن اس کا اثر ہو جانا اور اس حد تک اثر ہو جانا کہ وہ بھول جاتے تھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کیا کر چکا ہوں کیا کہاں جا رہا ہوں اور یہ سب واقعات رسالت معاب کی کھلہم کھلہ توہین ہے جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ اصل میں پورے اسلام کو مشکوک بنا رہا ہے ایک سوالیہ نشان لگا رہا ہے اس پورے قرآن کی کریڈیبیلیٹی پر اسلام کی کریڈیبیلیٹی پر اپنے اعمال کی کریڈیبیلیٹی پر کہ یہ سب کچھ مشکوک ہے اللہ کے رسول ہر طرح کے ظاہری اور باطنی ہر طرح کے عیب سے پاک و پاکیزہ اور مبرہ تھے ان کے پاس کسی طرح کا کوئی رجس نہیں آسکتا رجس سے مراد صرف گندگی اور نجاست نہیں ہوتی بلکہ یہ ہزیان یہ بھول جانا یہ جادو کے اثر میں آ جانا یہ بھی رجس کی ایک قسم ہے اور اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں اور ان کی اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کلیئر کٹ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے تو اللہ نے جب ارادہ کر لیا ہے کہ وہ آل محمد کو یعنی رسول خدا اور ان کی اہل بیت کو ہر طرح کے رجس سے پاک اور پاکیزہ رکھے گا رجس کو ان سے دور رکھے گا تو جادو کا اثر اور نسیان اور یہ رج یہ جو ہزیان ہے یہ سب رجس کی قسمیں ہیں اور رسالت معاف کے نزدیک اور ان کی اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک یہ رجس کسی صورت میں نہیں آ سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم